اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مہرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ایت کی دوسرے دن بھی سنت ابراہیمی کی ادائدگی قربانیوں اور دعوتوں کا سلسلہ جاری آرمی چیف کا حاجی پیر سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کا دورہ ملک میں آگے جانا ہے تو سب کچھ پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کرنا ہوگا وزیر خزانہ علی امین گنڈاپور کی عدلیہ سے بانی پی ٹی آئی کے کیسز جلد ختم کرنے کی اپیر ایت کا دوسرا روز ملک کے مختلف علاقوں میں بارش پرسنے کا امکان کینیڈین وزیر آزم موڈی کے ساتھ کام کرنے کے لیے پور امید جی ٹی اے میں روان ہفتے موسم شدید گرم رہنے کا امکان کینیڈین حکومت کو کیوبا جہاز بھیجنے پر شدید تنقید کا سامنا سعودی ولی اہت کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ شدید گرمی میں رمی کی رسومات شام کے اوقات میں ادا کرنے کی ہدایات ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی إس Brief كانت اون اب خبردت موسیقی ن موسیقی پینalım ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی اجتماعی اور انفرادی قربانی کا سلسلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں آج بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی اجتماعی اور انفرادی قربانی کا سلسلہ جاری ہے لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور سمیت ملک کے مختلف مقامات پر عید کے دوسرے روز بھی صبح سے ہی سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانور قربان کیے جا رہے ہیں کہیں قصائیوں کی آو بھگت کی جا رہی ہے تو کہیں گھر والوں نے خود ہی کمر کسلی ہے قربانی سے فارغ ہو جانے والے افراد گوشت کی تقسیم میں مصروف ہیں اللہ کے جو بندے قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی عید الازہ کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں مستحق افراد کے گھروں میں بھی انواع اقسام کے گوشت کی بہتات ہے خواتین گوشت کو محفوظ کرنے اور مزے مزے کے کھانوں کے ذریعے گھر کے مردوں اور مہمانوں میں اپنی دھاک بٹھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اس سلسلے میں کہیں روایتی مسالوں کا سہارا لیا جا رہا ہے تو کہیں بازار میں دستیاب تیار مسالوں سے ہی کام چلایا جا رہا ہے عید کی خوشیوں کو دبالہ کرنے کے لئے کہیں سیر سپاٹے تو کہیں دعوتوں کے دوران حلے گلے کا پروگرام ہے بچہ پارٹی نے بھی اپنا پلان تیار کر لیا ہے دوسری جانب ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو قربانی کے گوشت میں پیشاور کبابیوں کا ذائقہ چاہتے ہیں اس کے لئے معروف باورچیوں اور کبابیوں کے خدمات پہلے ہی حاصل کر لی گئی ہیں جن افراد نے عیدالعزہ کے پہلے دن ہی قربانی فریضہ سر انجام دے دیا یا پھر کل اسے نبھانے کا تحیہ کیا ہوا ہے وہ آج مہمانوں کے استقبال اور عزیز و اقارب سے ملاقاتوں میں مصروف ہیں اس کے علاوہ عید کی چھٹیوں سے بھرپور لطف اٹھانے کے لئے شہریوں کی بڑی تعداد نے تفریحی مقامات کا بھی رخ کر لیا ہے ادھر عید کے موقع پر تفریح گاؤں اور سیاحتی مقامات پر بھی عوام کا رشت لگ گیا شہریوں کی بڑی تعداد نے مری کلیات اور شمالی علاقوں کا رخ کر لیا علاوہ عزیز قربانی کے بعد کہیں علائشیں بروقت اٹھائی جا رہی ہیں تو کہیں رہائشی علاقوں اور سڑکوں پر علائشیں پڑے رہنے کے باعث تافون پیدا ہونے سے لوگوں کی مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپرگنڈے بھارت کا ایک معمول کا سیاسی آلہ بن چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپرگنڈے اور جالی فلاگ آپریشنز بھارت کا ایک معمول کا سیاسی آلہ بن چکے ہیں آرمی چیف نے حاجی پیر سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور جوانوں کے ساتھ عید کا دن گزارا آرمی چیف نے فرنٹ لائن پر افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید کی نماز عدا کی جس کے بعد پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی آرمی چیف نے پاکستان کے شہدہ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مادر وطن کے دفاع کے لیے ان کی لگن بلند خوستے اور عظم کو سرہا آرمی چیف نے کہا کہ اپنے ملک اور ہم وطنوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بطور فوجی ہم ڈیوٹی کے دوران اپنے گھروں اور پیاروں سے دور اس طرح کے تہوار منانے پر فخر محسوس کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام کی ازادی کی جد و جہد پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ انتخابات کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپاگینڈے اور اشتیال انگیزیوں سے اپنی جاریت اور کشمیری عوام کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح کے ہتکنڈے بشمول جالی فلاکش آپریشنز بھارت کا ایک معمول کا سیاسی آلہ بن چکے ہیں آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں آمن و استحکام کی حمایت کی ہے لیکن کسی بھی اشتیال انگیزی یا پاکستان کی علاقائی خودمختاری کے خلاف برزی کا فوری اور پرعظم جواب دیا جائے گا آرمی چیف نے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق پاکستان کی اصولی موقف کا عادہ کیا اور کشمیریوں کے خلاف بھارت کے جاری ظلم و بربریت کی مضمت بھی کی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ عوام حریسمنٹ کی وجہ سے ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ عوام حریسمنٹ کی وجہ سے ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے انہوں نے کہا کہ ہم حکومتی اخراجات پر غور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وفاقی سطح پر کم کریں گے مناسب اقدامات کریں گے دوسرا بڑا مسئلہ ریاستی ملکیتی ادارے ہیں جس کا خسارہ عوام برداشت کر رہے ہیں پی آئی اے کا خسارہ 622 ارب روپے حکومت کو منتقل ہوا ہے ائرپورٹس کی جل آؤٹسورسنگ ہو جائے گی اگر اس ملک میں آگے جانا ہے تو ہمیں سب کچھ پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا اگر ملک کو ریلیف چاہیے تو حکومت کا تمام تربوجھ اور خسارہ کم کرنا ہوگا اور ہم یہ کرنے چاہ رہے ہیں پنجاب کے شہر کمالیا میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی موجودہ شرح 9.5 فیصد پائیدار نہیں خیرات سے اسکول یونیورسٹیز اور اسپطال تو چل سکتے ہیں مگر ملک صرف ٹیکس سے چل سکتا ہے اس لیے ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح کو بتدریج 13.5 فیصد تک لے جانا پڑے گا اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام شعبے جو پہلے ڈیریکٹ ٹیکس میں شامل نہ تھے انہیں اس میں لانا ہوگا دوسرا یہ کہ 49 خرب روپے کی ٹیکس چھوٹ کو بتدریج ختم کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم باقی شعبوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں 32 ہزار ریٹیلرز ریجسٹر ہو چکے ہیں اور جولائی سے ان پر ٹیکس کا اطلاق ہوگا کوئی طبقہ یا شعبہ ایسا نہیں ہو سکتا جسے ڈیریکٹ ٹیکس میں نہ لی کر آئیں ان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کے نیٹ میں لوگ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ ہریسمنٹ ہوتی ہے اہمکانہ نوٹسز آتے ہیں لوگ مجھے خود آ کر یہ بتاتے ہیں میں خود پرائیوٹ سیکٹر میں رہ کر آیا ہوں مجھے اس کا پتہ ہے لیکن اس کی وجہ سے ٹیکس نیٹ میں نہ آنا بھی درست نہیں وزیر اعلیٰ کے پی نے عدلیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز کو جلد ختم کر دیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے عید الاسا کے موقع پر یہ خصوصی ویڈیو پیہام میں عدلیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز کو جلد ختم کرے اور میریٹ کی بنیاد پر ان کا فیصلہ کیا جائے علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ قوم اب عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ عدلیہ کب انصاف کرے گی جنہوں نے توشہ خانہ سے ممنوع چیزیں نہیں وہ صدر وزیر اعظم وزیر اعلی بنے ہوئے ہیں جن پارٹیوں نے منی لانڈرنگ کی جس کے ثبوت اداروں نے دیے وہ پارٹیاں آج حکومت میں ہیں کوئی سمجھتا ہے قوم یہ سب کچھ برداشت کر لے گی تو یہ غلط فہمی ہے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو جالی کیسز میں جیل میں رکھا گیا ہے اور ان کیسز کو آہستہ چلایا جا رہا ہے تاکہ انہیں لمبے عرصے جیل میں رکھا جا سکے جس کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو اپنے نظریے اور تحریک سے پیچھے ہٹانا ہے لیکن ایسا کبھی نہ ہوگا علی امین گنڈاپور نے مزید کہا کہ وفاق میں حکومت عوام کا منڈیٹ چوری کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور ملک میں فستائیت کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت یا عوام کا عظم کمزور ہوگا تو یہ اس کی بھول ہے انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی نے قوم کو جگانے کی تحریک شروع کر رکھی ہے عدیہ سے اپیل ہے کہ کیسز کو جل ختم کیا جائے اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے وزیرعالہ نے وفاقی بجٹ کو جھوٹا اور فراڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح یہ خود جھوٹے ہیں اسی طرح جھوٹے آداد و شمار پر مبنی بجٹ پیش کیا گیا انہوں نے کہا ہم نے اعلان کیا تھا کہ ملازمین کی تنخواہیں وفاقی حکومت کے حساب سے بڑھائی جائیں گی ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں صوبے کے واجبات اور زم ازدہ کے فنڈز ادا کیے جائیں صوبے میں امن و امان اور بیروزگاری کے مسائل درپیش ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے صوبے کی معیشت تباہ ہوئی صوبے کے نقصانات کا ازالہ ہونا چاہیے شہری ہو جائیں تیار ملک کے مختلف علاقوں میں بارش برسنے کا امکان مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شہری ہو جائیں تیار ملک کے مختلف علاقوں میں آج بارش برسنے کا امکان محکمہ موسمیات نے عید کے دوسرے روز مختلف شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی کی ہے شدید گرمی کے بعد راولپنڈی اور پشاور میں بادل برس پڑے ہیں راولپنڈی میں صبح صویرے ہلکی بارش ہوئی جبکہ اسلام آباد میں مطلع ابرارود ہے وفاقی دار الحکومت میں چند مقامات پر شام اور رات میں بارش متوقع ہے موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ اندہ چوبیس گھنٹوں میں لاہور سمید بالائی پنجاب اسلام آباد خطہ پوٹوہار بالائی خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز آندھی جھکڑ چلنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکم موسمیات کے مطابق ملک کے جنوبی وستی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا کراچی میں آج رات چند مقامات پر بندہ باندھی کا امکان ہے محکم موسمیات کے مطابق کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے دوسری جانب وادی کوئٹا اور گرد و نوہ میں مطلع صاف اور موسم خوشک و گرم ہے محکم موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر ازلا میں آج موسم گرم اور خوش رہے گا جنوبی وستی ازلا میں گردالوت ہوایاں اور جھکر چلنے کا امکان ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد